اخوانیت حقیقت کے آمینے محترم ناظرین کرام آپ کے سامنے اخوانیت حقیقت کے آئینے میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اس کے اندر اخوان المسلمون جماعت کے تعلق سے ان کی تاریخی حیثیت ان کے افکار و نظریات پر اور ان کے مقاصد پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ وہ کی موجودہ دور میں عالم اسلام پر ان کے افکار و نظریات اور ان کے اعمال کی وجہ سے کافی اثر پڑا ہے سب سے پہلے اس جماعت کے بانی اور اس تنظیم کے جو رہنما آئیڈیلز ہیں آئیڈیلز اکسیات ہیں اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی جماعت کوئی بھی تنظیم جب قائم کی جاتی ہے بطور خاص دنیاوی اعتبار سے سیاست کی دنیا میں سماجیات میں تو اس کے کچھ اپنے رہنما اصول ہوتے ہیں اس کے کچھ ایجنڈے ہوتے ہیں منشور ہوتے ہیں اور اس کے کچھ رہنما آئیڈیلز ہوتے ہیں آئیڈیلز اکسیات ہوتی ہیں لیکن اگر کوئی دینی جماعت قائم کرتا ہے دعوتی تنظیم قائم کرتا ہے تو اس کے سامنے ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کا مقصد جو ہوتا ہے ایلہ کلمت اللہ دین کی تبلیغ اس کے سامنے ساری چیزیں واضح ہیں کھلی ہوئی ہیں کتاب السنت قرآن حدیث اس کے سامنے ہے اس کے دعوت کا مہور ہے اللہ کے رسول کی شخصیت ہے صحابے کرام ہیں اور دیگر سلفس والہین ہیں ان کا کوئی خاص ایجنڈہ کوئی خاص منشور ایسا نہیں ہوتا ہے جس کو چھپا کر رکھا جائے سب واضح ہے آپ ایجنڈہ کہیں مقصد کہیں نصب العین کہیں منشور کہیں وہ ساری چیزیں واضح ہیں کیا ہے دین کی دعوت توحید کی حقیقت شرک کی حقیقت لوگوں تک پہنچانا ہے اور انہیں گمراہیوں سے نکال کر کے ہدایت کی طرف لانا ہے لیکن آپ اس جماعت کے بارے میں جب جاننے کی کوشش کریں گے سنیں گے تو آپ کو عجیب لگے گا کہ کس طرح سے یہ دین کے نام پر دعوت و تبلیغ کے نام پر یہ جماعت قائم کی جاتی ہے لیکن کام اس کا کچھ اور ہوتا ہے اور یہ جماعت جو کی انہیس سو اٹھائیس میں حسن البنہ کی قیادت میں قائم کی گئی اس کا کیا مقصد ہوتا ہے پہلے ایک صوفی جماعت بنائی جاتی ہے الجمعیہ العصافیہ کے نام سے مقصد کیا ہوتا ہے دعوت اور رفاہی کام پھر اسے بدل کر کے جماعت الاخوان المسلمون کیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہے التنظیم الخاص نام کی ایک تنظیم بنائی جاتی ہے جس کے اندر نوجوانوں کو بھرتی کیا جاتا ہے ان کا برین واس کیا جاتا ہے انہیں اسلحہ کی ٹریننگ دی جاتی ہے انہیں جسمانی ورجس کرائی جاتی ہے مطلب ایک پورا سسٹم ہے ایک پورا نظام ہے جس طرح سے کوئی ملک کرتا ہے اپنے لئے ملک کے واسطے ملک کے دفاع ملک کے تحفظ کے لئے جس طرح سے کرتا ہے ہر کوئی اس طرح سے یہ تنظیم اور جماعت بنائی جاتی ہے یہ ساری چیزیں یہ ساری تفصیلات کی ان کے اہم جو اصل جو مقاصد ہے ان کے جو خفیہ ایجنڈیں ہیں وہ کیا ہیں اور کیسے ان کے اثرات جو ہے دور حاضر میں ظاہر ہونا شروع ہوئے اور وہ ایکسپوز ہو گئے اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ اگلی نسستوں میں سب سے پہلے حسن بننا جنہوں نے اسے جماعت کو قائم کیا انہوں نے کن چیزوں کو دیکھ کر کے کن شخصیتوں کو سامنے رکھ کر کے اس جماعت کو بنایا اور انہوں نے فالو کیا دائیسی بات ہے جن شخصیتوں کو آدمی فالو کرتا ہے ان کو اہم سمجھتا ہے ان کی زندگی کو ان کی شخصیت کو انہی کی روشنی میں وہ اپنا ہر کام کرتا ہے ان کے افکار و نظریات پر وہ چلتا ہے ان کی نظر میں چار پانچ شخصیتیں ہیں ان کو انہوں نے پڑھا ان کی زندگی کو دیکھا اور ان کے طریقے کار پر یہ بھی چلے ان کے اصولوں کو اپنایا ان میں کون ہیں جمال الدین افغانی سیخ محمد عبدہ محمد رشید رضا اور اسی طریقے سے مصطفیٰ کامل اور محمد فرید یہ چار پانچ شخصیتیں ہیں انہی کو انہوں نے آئیڈیل بنایا ہے مصر کے اندر بہت ہی یہ شخصیتیں اہم تھی اور انہوں نے ملک کے اندر کارنامے انجام دیئے سیاست کے میدان میں دعوت کے میدان میں علم کے میدان میں لیکن کس پہلو سے ان کے کارنامے کیا تھے جن سے یہ متاثر ہوئے اور مصر کے اندر ان سخصیتوں کی وجہ سے کیا اثر پڑا حسن منہ کے زمانے میں اور یہ سب کن افکار کے حامل تھے کن سخصیتوں سے حسن منہ شدید محبت رکھتے تھے اور ان کے افکار و نظریات پر چلتے تھے چنانچہ یہ خود اپنی کتاب ہے مذکرات الدعوہ والدعیہ کے اندر صفہ نمبر 158 میں لکھتے ہیں حسن منہ جن کی مسہور کتاب ہے اس کے اندر یہ لکھتے ہیں ویجب ان یکونت زائیم زائیما تربا ليكون كذلك لا زائیما خلقته الضرورة وزعمته الحوادث فحسب او زائیما حیث لا زائیما على هذه القواعد بنا مصطفى كامل وفريد ومن قبلهما جمال الدین والشیخ محمد ابدا نهزة مصر وَلَوْسَارَتْ فِي تَرِيقِهَا هَذَا وَلَمْ تَنْحَرِفْ أَنْهُ لَوَسَلَتْ إِلَىٰ بُغْيَتِهَا اولَ الْاقَلْ لَتَقَدَّمَتْ وَلَمْ تَتَقَحْرَرْ وَكَسْبَتْ وَلَمْ تَقْسَرْ حسن بنہ کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ ایک لیڈر تربیتی اعتبار سے ایک لیڈر ہی بن کر رہے وہ لیڈر لیڈر نہیں جسے حالات و ظروف اور وقت کی ضرورت نے لیڈر بنا دیا ہو یا اسی لیڈری کرتا ہو جسے کوئی لیڈر ہی نہ سمجھے ترحقیقت انہی وصولوں پر مصطفیٰ کامل اور محمد فرید اور ان سے پہلے جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ نے مصر کی ترقی کی بنیاد رکھی ہے اگر مصر انہی وصولوں پر چلتا رہے ان سے پیچھے نہ ہٹے تو ضرور اپنے مقاصد میں کامیاب ہوگا یا کم سے کم آگی کی طرف ترقی کرے گا اور کبھی پیچھے نہ ہٹے گا ہمیشہ نفع میں رہے گا کبھی خسارہ نہیں اٹھائے گا ان کی نگاہ میں جو سقصیت اہم تھی ان کا ذکر اپنی اس خاص کتاب کے اندر انہوں نے کیا ہے وہ کتاب جس کو اخوان المسلمون کی جماعت ایک منصور کی حیثیت سے اپنے پاس رکھتی ہے اور اسے سمجھتی ہے انہوں نے اپنے افکار اور نظریات کو اور جماعت کے اصولوں کو اس کتاب کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے اسی جانب سیخی صفقہ رضاوی جو کہ اخوانی جماعت کے اندر ایک مسہور سقصیت مانے جاتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب نحوہ وحدت فکرت للعاملین للإسلام کے اندر لکھتے ہیں اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے اکان البننا رحمہ اللہ اقرب الى فکر السید رشید رضا فی اندباتہ من فکر الامام محمد عبدہ فی انتلاقی یہ حسن بننا محمد عبدہ کے افکار کے حامل سید رشید رضا کے فکر کے بہت قریب تھے یعنی حسن بننا رشید رضا کے فکر کے قریب تھے وہ رشید رضا جو محمد عبدہ کے تلمیز خاص اور ان کے دلدادہ اور دیوانہ تھے باتیں آئیں گی آگے تو یہ کس نے اشارہ کیا ہے یوسف قرضاوی نے اور بھی مختلف جگہوں پر اپنی تحریروں میں اپنی تحریروں میں حسن بننا نے ان شخصیات کا ذکر کیا ہے بطور مثال کے میں نے ایک دو عبارت کوٹ کیے جمال الدین افغانی کون تھے اسی طریقے سے محمد عبدہ مصطفیٰ کامل محمد فرید رشید رضا رشید رضا جو کہ بہت زیادہ مصور ہوئے سب ایک سے ایک مصور ہیں جمال الدین افغانی بھی بہت مصور ہے محمد عبدہ بھی بہت مصور ہوئے دور حاضر میں تو ان کے کیسے افکار تھے اور یہ کیا کرنا چاہتے تھے جو انہیں بہت پسند آئے اور انہیں کی اصولوں پر کاربند ہو کر ملک کی ترقی دن و دنیا کی بھلائی ان کو نظر آ رہی تھی کہ ان کے اصولوں پر چلیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے ہمارا ملک کامیاب ہو جائے گا یہ جمال الدین افغانی یہ مصر کے اصل میں نہیں تھے یہ ایران کے تھے لیکن آپ کو تاج ہوگا کہ یہ افغانی کہا جاتا ہے افغانی نہیں ان کو بہت کچھ کہا جاتا ہے اپنے آپ کو یہ مصور کرتے تھے افغانی کے نام سے یہ اٹھرا سو اٹھرا سو ستانوے میں یعنی انیسی سدی کے اندر کی یہ سقسیت ہے اگر دیکھا جائے تو ان کی سقسیت میں کافی غموض ہے سنانچہ اگر یہ کہیں ماضی کی سقسیت ہوتی تو کہتے ہیں ایک مجھول ہے اتنا زیادہ اختلافات ان کے نام میں ان کے لقب میں ان کے پہناوے میں ساری چیزیں ہیں کبھی انڈیا میں کبھی ایران میں کبھی افغانستان میں کبھی مصر میں کبھی ترکی میں کبھی کہاں کبھی کہاں اور جہاں جاتے تھے اپنی ایک جمعیت اور تنظیم بناتے تھے کون ان کا ساتھ دیتا تھا مطلب اتنی تبدیلی اگر دور حاضر کی نہ ہوتے تو آدمی کہتا یہ کوئی آدمی تھا ہی نہیں یہ سب افثانہ ہے لیکن چونکہ دور حاضر کی تھے سب نے ان کو دیکھا پڑھا ان کی سقسیت کو اس لئے اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے اب ان کا لقب لیجئے یہ کبھی افغانی کہتے ہیں کبھی استمبولی کہتے ہیں کبھی اسدہ بازی کہتے ہیں کبھی جمال الدین حسینی کہتے ہیں کبھی کابولی کہتے ہیں کبھی انہوں نے رومی کہا جمال الدین رومی کبھی کہا جمال الدین توسی بتائی کتنے علقاب انہوں نے اپنا ہے سات آٹھ علقاب یہ ساری تفصیل ان کے علقاب بدلنے پر دکتور علی عبدالحلیم محمود کی کتاب جمال الدین الافغانی اس کے اندر ان کی سقسیت کی حقیقت کو انہوں نے بتلایا ہے واضح طور پر جمال الدین الافغانی یہ ان کی کتاب کا نام ہے علی عبدالحلیم محمود اسی طریقے سے علی الوردی کر کے ہیں یہ ان کی نسبت کے تعلق سے کہتے ہیں ان کی کتاب ہے لمحات استعمائیہ فی تاریخ العراق الحدیث بڑی کتاب ہے کئی جلدوں میں ہے تیسری جلد کے اندر صفحہ 313 پر یہ لکھتے ہیں جمال الدین افغانی کی عادت تھی کہ جس بھی شہر میں جاتے وہ اپنا لقب تبدیل کر لیتے تھے یہ کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا جب وہ ترکی اور مصر میں رہتے تو خود کو افغانی کہتے ترکی اور مصر میں جب رہتے تو افغانی کہتے لیکن جب ایران میں جاتے تو حسینی کہتے ان کے خطوص سے پتا چلتا ہے کہ وہ خود کو کبھی استمبولی کبھی کابلی کبھی روسی کبھی توسی کبھی اسدابازی کہتے تھے جمال الدین افغانی یہ صرف اپنا لقب ہی نہیں بدلتے تھے بلکہ اس سے کہیں زیادہ اپنا لباس اور پہناوہ بھی بدلتے رہے تنانچہ جب وہ ایران میں جاتے تو سیاہ امامہ پہننے لگتے جو کسیوں کا شعار ہے ترکی اور مصر میں جاتے تو نیچے ایک باریک ٹوپی اور اوپر سفید امامہ پہنتے اور ایورپ میں جاتے تو ہیٹ پہن لیتے حجاز میں جاتے تو اقال اور گترہ پہن لیتے سفر کے دوران کبھی کبھی سبز یعنی ہرہ امامہ ہری پگڑی پہن لیتے تھے ان کی شخصیت پر ایک صاحب نے لکھی ہے ایک بڑی کتاب جمال الدین افغانی پر اور ان کو ہر اعتبار سے دیکھا ہے ان کی شخصیت کو کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا اور یہ اس کتاب کی اہمیت یہ ہے کہ انہوں نے شرعی اعتبار سے ان کی شخصیت کو ان کے کارناموں کو پرکھا ہے دعوت جمال الدین افغانی فی میزان الاسلام یہ کتاب کا نام مصطفیٰ فوزی غزال یہ اس کتاب کے اندر صفحہ 63 پر لکھتے ہیں کہ پتا چلتا ہے کہ موصوف کے پاس کوئی خفیہ ایجنڈا ضرور تھا انہیں ان کے ناموں کی تبدیلی اور لباس اور پہناوے کی اس قدر تبدیلی کو دیکھ کر گئے اس طرح کی بات انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ موصوف کے پاس کوئی خفیہ ایجنڈا تھا جسے وہ عالمی اسلام کے اندر پوری تندہی سے نافذ کرنا چاہتے تھے اور ان کے پوچھے ضرور کوئی اسلام کا دشمن تھا جو یہ پلاننگ بنا رہا تھا اور موصوف سے اس طرح تلوون مزاجی اور نام کی تبدیلی کا مشورے دے رہا تھا آخر بھی کہہ رہے ہیں اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا ورنہ ان کی زندگی یا شرعی لحاظ سے کوئی خاص متشرع نہ تھی چنانچہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شراب بھی پیتے تھے اور بعض بے سبا عورتوں سے ان کے تعلقات بھی تھے چنانچہ علی وردی نے اپنی کتاب کے اندر لمحات استعمائیہ فی تاریخ لراق الحدیث کے اندر کہتے ہیں کہ سلیم انجوری سلیم انجوری یہ جمال الدین افغانی کا ایک عیسائی شاگر تھا اسی کا حوالہ دے کے لکھتے ہیں کہ سلیم انجوری یہ صحافی تھا بہت بڑا اپنے زمانے میں کتابیں بھی لکھتا تھا اور جمال الدین افغانی کی خوب تعریف کرتا تھا ان کی دعوت کو عام کرتا تھا یہ جو کچھ کہتے تھے اب صحافت کے ذریعے سے اور کتابت کے ذریعے سے اس کو پھیلاتا تھا تو سلیم انجوری کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ جمال الدین افغانی کو مٹھاس سے نفرت اور کڑواہت سے محبت تھی اکثر چائنوسی اور تمباکو خوری کرتے رہتے تھے اور کبھی کبھی نسخوری بھی کرتے تھے جس میں تھوڑا کونیاک بھی لے لیتے تھے یہ جو ہے فرانسیسی برانڈ کا سراب ہے کہتے ہیں کہ موصوف کو اسقاباد میں چکلے پر بھی جاتے دیکھا گیا ہے یہ سنٹرل ایسیا میں ایک شہر ہے عورتوں کی بے پردگی پر موصوف کی رائے احمد امین نے اپنی کتاب ہے زعماع الاسلاف الاسری الحدیث اس کتاب کے اندر صفحہ ایک سو چودہ پر انہوں نے نکل کیا ہے کہ جمال الدین نے کہا کہ میرے نزدیک بے پردگی میں کوئی حرج نہیں ہے بس شرطے کہ اس سے فسکو فجور کا ذریعہ نہ بنایا جائے بلکل اسی طرح کی بات اکھوانیوں کے ایک بڑے عالم حسن طرابی ہے ان کی کتاب ہے الدین والفن اس کے اندر مینو نے اس طرح کی بات کہی ہے کہ عورت کھلے میدان میں ڈسکو رکس کر سکتی ہے بسرتے کی وہ رکس شہوت سے خالی ہو قریب قریب ایسی بات اسو کرجاوی نے بھی کہی ہے ڈرامے کے تعلق سے کہ عورت جو ہے ڈرامے میں شرکت کر سکتی ہے بسرتے کی وہ سرائی لباس کا دھیان رکھے آپ تحجب کریں گے کہ ان لوگوں نے بعد میں یہ ساری چیزیں یہ ساری افکار کہاں سے لئے جمال الدین افغانی نے اس طرح کی بات کہی ہے بے پردگی میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اسے فسکو فجور کا ذریعہ نہ بنایا جائے ڈرامے میں شرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر شرائی پردے کا لحاظ کیا جائے ان کیاں شرائی پردہ یہی ہے تھیلی کھلی ہو چہرہ کھلا ہو سر ڈھکا ہو یہ ان کی یہاں شرائی پردہ ہے اور حسن ترابی تو رقص کو بھی جائز قرار دیا اس نے عورتوں کے لئے رقص کو جائز کہا ہے لیکن کہا کہ بس حرطیں کس شہوت سے خالی ہو ایسی ان لوگوں نے آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزوں کو اسلام آئیس کر دیا مطلب ہے کیا ایسی کوئی چیز ہو سکتی پہلے حرام ہو اور اس کے اندر کچھ شرائی ڈال دیا جائے تو وہ حلال ہو جائے گا وہ اسلامی ہو جائے گا حتیٰ کہ انہوں نے آپ دیکھیں گے مغربی جمہوریت کو بھی انہوں نے اسلام آئیس کرنے کی کوشش کی ہے اس کا نام جو ہے اسلامی جمہوریہ اس طرح سے رکھ دیا تو یہ چیزیں آپ انہی کیاں دیکھو گے دور حاضر ہی میں یہ ساری شخصیتیں جن کا میں نے نام لیا یہی مصور ہیں اور ان کو جو ہے امت اسلامیہ میں دور حاضر میں ترقی کا جو ہے مثال سمجھا جاتا ہے آئیڈیل سمجھا جاتا ہے جمال الدین افغانی ہے سیگ محمد عبدہ ہے سید رشید رضا ہے سر سید احمد ہے لیکن آپ ان کی شخصیات پر جب نظر دوڑائیں گے کیا انہوں ان کے اہاں فکری غلطیاں تھی نظریاتی خامیاں کیا تھی قائد میں ان کے کیا غلطیاں تھی آپ تحجب کریں گے کہ آخرے کون سی ترقی مراد لے رہے تھے اور انہوں نے کیا کر ڈالا مصر کے اندر کون سا انقلاب برپا کر دیا سو سال ہو رہے ہیں تقریبا سوائے تباہی اور بربادی کے یورپ اور ان کے افکار سے مبہوط ہو کر کے سب سے زیادہ انہوں نے دین کے اندر لچک پیدا کی ہے دینی اصولوں کے اندر انہوں نے انحراف کیا ہے یہ حسن ترابی یہ یوسف کرجاوی محمد غزالی اس طرح سے بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ کیسے انہوں نے کتابیں اتنی تحریر کی تخریریں کی اور کیسے بہت سارے پیش حامدہ مسائل کو انہوں نے اسلام کے اندر سامل کیا اسلامی اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے چنانچہ ان کی زندگی پر جو کی سب سے اہم مانی جاتی ہے اخوانیوں کے یہاں جمال الدین افغانی اور اس کے بعد محمد عبدہ اور پھر رشید رضا اور سیاست کے میدان میں مصطفیٰ کامل اور محمد فرید ان پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اگلی نسست میں ہوگی تب تک کیلئے انتظار کیجئے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں